سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بتاریخ 31 دسمبر 2023 بروز منگل یہاں حسینی اسکارٹ کی جانب سے مومنین کے درمیان راشن کی تقسیمی عمل میں آ رہی ہے اور اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ حسینی اسکارٹ اور ان کے تمام اہل خیر حضرات یہ عمل انجام دے چکے ہیں اور ابھی تیرہ رجب سے پہلے مومنین کے گھروں میں یہ مدد پہنچ جائے اس کی کوشش کی جا رہی ہے مبارک مہینہ ہے مبارک سعادتیں ہیں مبارک موقع ہے ولادت با سعادت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے اس موقع پر یہ ایک تحفہ مومنین کو دیا جا رہا ہے حسینی اسکارٹ کی جانب سے اور جو اہل خیر حضرات اسم دام درہم سخن قدم مدد کر رہے ہیں مخصوصا ایک اہل خیر ہے جنہوں نے نام لینے کیلئے منع کیا ہے لیکن بہرال نام اللہ کا باقی رہے گا نام مولا کا باقی رہے گا جنہوں نے یہ پیش قدمی کی ہے کہ مومنین کے گھروں میں تیرہ رجب سے پہلے خوشیاں پہنچ جائے ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان سے اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس اہل خیر کے کاروبار میں خیر و برکت اتا فرمائے ان کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ اپنے حفظ و آمان میں رکھے ہر شر اور اشرار سے ان کی حفاظت فرمائے اور حاسدین کی بری نظروں سے بھی ان کی حفاظت فرمائے عزیزانِ گرامی یہ کام حیدر آباد شہر میں اور بھی جگہوں پر اور بھی آرگنائزیشنز کو چاہیے کہ یہ کام انجام دے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین تیرہ رجب سے پہلے اپنے گھروں میں چراغاں کریں خوشیاں منائیں شیرینی تیار کریں اور یہ سارے عامال اپنے آقا و مولا حضرتِ بقیت اللہ العظم امامِ زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خوشنودی اور آپ کی رضاعت حاصل کرنے کے لئے ہے ہم نے بھی اس میں اپنے طور پر یہاں آ کر اپنے ہاتھوں سے اور جناب محترم ویاز الحسن افندی گولڈی صاحب ایمیل سی اور مولانا امار صاحب قبلہ جناب تقیی صاحب نقی بھائی صاحب اور جناب سرور سپتین صاحب اور ان کی ساری ٹیم اسی کام میں حصہ لے رہی ہے اور اصل وہ جو اہل خیر ہیں جنہوں نے یہ مدد کی ہیں ان تک مدد پہنچانے میں وہ اصل روح رواں ہیں اس سارے پروگرام کے ان کے حق میں دعا کی ہیں ہم نے ان سب کے بھی حق میں دعا ہے جو حضرات یہاں آ کر اپنے ہاتھوں سے ان مومنین کو خوشیاں باٹ رہے ہیں کہ پروردگار ان سب کی بھی حفاظت فرمائے اور حسینی اسکارٹ کو اللہ دن دونی راج شوگنی ترقی عطا فرمائے اور حسینی اسکارٹ میں جو نوجوان ہمارے اپنی پوری طاقت کے ساتھ پروردگار ان سب کی بھی حفاظت فرمائے اور جناب گولڈی صاحب کو اللہ تعالی اور ترقی عطا فرمائے اور جناب مولانا عمار صاحب قبلہ نقی بھائی صاحب اور جتنے حضرات بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں پروردگار ان سب کی حاجات شریعہ کو پورا فرمائے وَعَجِّل فِي فَرَجَ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانَ وَجَعَلْنَا مِن آوَانِهِ وَأَنصَارِهِ وَتَّابَعِينَ لَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَاسْسَلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ بسم اللہ الرحمن 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 سلام علیکم سب سے پہلے ہم نیوز فورٹین کا شکریہ دا کرتے کہ آپ جہاں بھی نیوزہ ہوتے الحمدللہ اس کو پبلک تک پہنچاتے اور ایک صحیح نیوز ہے یہ آٹھنٹک نیوز ہے اور جنیون کام ہوتا ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں نیر صاحب سب سے پہلے اور آج ولادت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر آج ایک پچاس مومنین کو الحمدللہ پچاس راشن کٹ کا بندوبست کیا گیا حسینی سکوٹ کی جانب سے اور ہم حسینی سکوٹ کے جو ہمارے ڈونرز ہیں مولا ان کو سلامت رکھے ہر نظر بس سے مولا ان کو محفوظ رکھے ان کی کمائی میں برکت دے ہمارے خاص میں سے ہے یہ سمجھئے کہ ہمارے سکوٹ کے ممبری ہے وہ بہت اہم ممبر ہے جو ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اور ان کو بھی ہم اڈوانس میں مولا کائنات حضرت علیہ السلام کی مبارک بات دیتے اور جتنے بھی ہمارے ساتھ آج حجرت علیہ السلام مولانا علیہ ذر فرشتہ خبلہ صاحب حجرت علیہ السلام مولانا عمار حیدر آبادی صاحب اور ریاض الحسن افندی گولڈی بھائی ایمیل سی صاحب اے آئی ایم ایم کے جو رکون ہیں انہوں بھی آج موجود ہے اور تمام پوری حسینی سکوٹ کی ٹیم بھی موجود ہے ہم سب کا شکریہ دا کرتے اور ہمارے حق میں دعا کرئے اس سے زیادہ انشاءاللہ ہم ہم کو کرنا حسینی سکوٹ سی جان سے کتے راشن کٹ سکشیم کرے ہیں ماشاءاللہ یہ تیسرا سال ہے حسینی سکوٹ کو جب جب موقع آتا ہے ہم کوشش یہ کرتے کہ مولا کائنات کی ولادت میں یا غدیر میں اور جیسے شابان میں بھی انشاءاللہ شابان کا بھی ایک پلان ہے انشاءاللہ ہم جیسا ہوئیں گا اگر اللہ اور اہل بیت ہم سے خدمت لینا چاہ رہے تو انشاءاللہ ہم پھر سے ایک وہ کر کے انشاءاللہ وہ کریں گے ہم لوگ سال میں جیسی آپ دو تین بار ہوتا ہے رجب ہے شابان ہے غدیر ہے یہ تین جو مہاں ہیں جو ہم اس میں غورف فکر کر کے یہ تین مہاں میں ہم لوگ انشاءاللہ باٹھتے ہیں اور رمضان کے مہنے میں بھی کرتے ہیں رمضان کا ایک الگ ہے اور شابان رجب غدیر جو یہ ہمارے لئے ولادتوں کا موقع ہے تو اس موقع پہ ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ مومنین تک وہ پہنچے انشاءاللہ اور رمضان میں بنا مذہب و ملت یہ بھی بڑھتا ہے الحمدلہ جی ززاک اللہ خیر آپ سب سے ہم یہ ایک ہی دعا کرتے یہ ایک ہی ریکویسٹ کرتے کہ ہمارے حق میں دعا کرے اور ہم کو شرع شرع سے محفوظ رکھے حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھے یہ جو ہوتا ہے اللہ اور عہل بہت کے صدقے سے ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم ہمارے ڈونر کا شکریہ دا کرتے ہیں مولاوں کو سلامت رکھے اس سے زیادہ ترخی کرنا نصیب کریں انشاءاللہ